ہیلو گائز ویلکم ڈو بیک مائی یوٹیوب چینل سو فرینڈز آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک نیو ویڈیو لائیا ہوں جو بھی آپ کے موبائل کی سکرین پہ شور آئے سو فرینڈ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ذریعی بیک میں نیو جوبز آ چکی ہیں اگر آپ اس میں آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا الیو جی بلٹی کرائیٹ ایریہ کیا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو فرینڈ اس میں میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں سو ف سکتے ہیں سو فرینڈز اس کے لئے آپ کے پاس کتنی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو فرینڈز آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنے موبائل کی سکرین میں آ جانے اپنا گوگل کورم اوپن کر کے آپ کو یہاں پہ نیو ٹیپ بھی آ جانے اور یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو سرچ بار میں زیڈ بی ٹی ال آپ کو سرچ کر لینا ہے تو یہاں سے میں سرچ کر لیتا ہوں سو فرینڈز آپ کو اس طرقے سے سرچ کر لینا جیسے ہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرقے کا پورٹل اوپن ہو جائے گا تو فرنس آپ کو کیا کرنے آپ کو ذرہی ترکیاتی بینک پھر آپ کو پریس کر دی رہیں جیسے ہی آپ اس پر پریس کریں گے تو فرنس آپ کے سامنے اس طرقے کا انٹرفیش ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنے آپ کو یہاں سے اس تری لائن پر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس تری لائن پر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے جوبز کا آشن شہ ہو جائے گا آپ کو جوبز پہ پریس کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ جوبز پہ پریس کریں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیڈی میڈیکل سینئر میڈیکل آفیسر گرافک ڈیزائنڈر شوشل میڈیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس بھی جوب میں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس جوب کو یہاں پہ آپ کو سلائٹ کر دینا ہے فرنٹ صاحب کو کیا کرنے آپ کو اوپر آ جانے آپ جس جوب میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس جوب کو سلائٹ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کو اپلائی آن لائن پر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلائی آن لائن پر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹرفیس ہو جائے گا آپ جس جوب میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس جوب کو یہاں پر سلائٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں گرافک ڈیزائنر سلائٹ کر لیتا ہوں آپ کو اپنی جوب سلائٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپلائی ناو پر پریس کر دینا ہے سو فرین جیسے ہی آپ اپلائی ناؤ پر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹر فیش ہو جائے گا تو آپ یہاں سے جوب ڈسکریپشن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نمبر آپ پوزیشن ہے وہ ہے فاسٹ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ وہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ انٹر میڈیٹ ہیں تو بھی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ون ایئر کا ڈپلومہ کورس ہ ہوننا چاہیے گرافک ڈیزائن کا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایکسپیرنس پر آپ کے پاس تری ایس پاسٹھ کوالیفیکیشن ایکسپیرنس انگریہاں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لیاؤٹ گرافک فنڈامنٹل اور ٹائپوگرافی پرنٹ اینڈ ویب آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کو ایچٹری ایمین ایسی ایسی بھی آپ کا کورس اس میں ہونا چاہیے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یو آئی یو ایکس کی ڈیزائن کی بھی آپ کو نولیج ہونا چاہیے اور فوٹو شاپ ایلسٹریٹر فلمورا اور ادھر ڈیزائننگ ساپٹر کے بارے میں آپ کو نولیج ہونی چاہیے تو آپ کو کیا کرنے آپ کو انیلجی بلٹی کو آپ کو ریڈ کرنے کی بار آپ کو اوپر آنا ہے اپلائی هیئر پر پریس کردیں جیسے ہی آپ اپلائی ہیئر پر پریس کریں تو آپ کے سامنے گرافک ڈیزائنر پرسنل انفرمیشن تو آپ کو کیا کرنے آپ کو پرسنل انفرمیشن یہاں پہ درج کرنی ہے پرنس آپ کو کیا کرنے آپ کو پاسپورٹ سائز میں آپ کو اپنا فوٹو یہاں پہ سیلائٹ کردیں اور یہ پی جی جی پی ایجی میں ہونے چاہیے آپ پینجی میں ہونے چاہیے تو آپ کو اس چیوز فائل پر پریس کر دینا جیسے ہی آپ چیوز فائل پر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے فائل کا آئیکن ہی ہو جائے گا آپ کو اس پر پریس کر دینا اپنا پاسپورٹ سائز آپ کو یہاں پر فوٹو سلائٹ کر لینا ہے سو فرنج یہاں سے میں اپنا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو سلائٹ کر لیتا ہوں آپ کو اپنا فوٹو یہاں پر سلائٹ کر لینا ہے سوپرینٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گے آپ کا فوٹو یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنا یہاں پہ نیم درج کر لینے اس کے بعد آپ کو اپنے فادر کا نیم درج کر لینے اس کے بعد ای میل اور اپنی ڈیٹا برت اپنا سی ای نیسی اور اپنا جنڈر یہاں پہ سیلیٹ کر دینے اس کے بعد مارٹیل اسٹیٹس پہ پریس کر کے آپ کو اپنا اسٹیٹس یہاں پہ سیلیٹ کر لینے اگر آپ سنگل ہیں تو سنگل سلائٹ کر لیں اگر میریٹ ہے تو میریٹ سلائٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو نیچے انہیں آپ کو اپنا یہاں پہ ریلیجن سلائٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا ریلیجن ہے وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے انہیں آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنا موبائل نمبر یہاں پہ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سٹی پہ پریز کر دینا ہے جو بھی آپ کا سٹی ہے وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کا سٹی یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو چکا ہوگا آپ کو اپنا سٹی سلائٹ کر لینا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے ہیں آپ کو یہاں پہ دومیسال پہ پریس کر کے جو بھی آپ کا دومیسال ہے وہ آپ کو یہاں پہ پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اپنا سٹی بھی سلائٹ کر لینا ہے سٹی سلائٹ کرنے کے بعد نیچے ہیں آپ کو پرمنٹ ایڈریس اور میلنگ ایڈریس آپ کو درج کر لینے اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پہ پریس کر دینا ہے سو فرنس جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ پریس کریں گے تو آپ کی لوڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو اپنی ایڈیوکیشن ٹریننگ یہاں پہ انفارمیشن آپ کو درج کر لینے ہے سو فرنس آپ کو کیا کریں ایڈیوکیشنل انفارمیشن میں آپ کو ڈگری لیول پہ آپ کو میٹریکولیشن کی آپ کو یہاں پہ اسکول نیم اور اپنے سبجیکٹ کمپلیشن ایئر بھی آپ کو یہاں پہ سلیٹ کر دینے اس کے بعد آپ کو ریزلٹ پرسندیج بھی آپ کو یہاں پہ درج کر لینے اس کے بعد آپ کو اپنی انٹر میڈیٹ کی کالج سبجیکٹ کمپلیشن ایئر بھی آپ کو سلیٹ کر دینے اس کے بعد آپ کو ریزلٹ ٹائی پہ پریس کر کے آپ کو یہاں پہ اپنی سی جی پی ہے تو آپ کو سی جی بھی سلیٹ کر لینے ورنہ آپ کو پرسندیج سلائٹ کر دینا اس کے بعد آپ کو نیچ جائیں یہاں پہ ڈگری لیول تو آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنی ڈگری لیول یہاں پہ سلائٹ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کے جو بھی یونیسٹی ہے وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ درج کر لینے اس کے بعد کمپلیزیشن ایر بھی آپ کو سلائٹ کر دینا ہے اور ریزلٹ آئی پہ آپ کو پریس کر کے جو بھی آپ کا سی جی پی پرسن دے جائے وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دینا اور اپنا سی جی پی یہاں پہ درج کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے آنے اگر آپ کے پاس کوئی ماسٹر کری ہے تو آپ کو یس کر دینا ورنہ آپ کو نو پہ پریس کر کے آپ کو نیچے آنے ٹریننگ انفرمیشن اگر آپ کے پاس کوئی ٹریننگ انفرمیشن ہے تو آپ کو یس کر دینا ورنہ آپ کو نو پہ پریس کر کے آپ کو save and next پر پریز کر دینا ہے جیسے ہی آپ save and next پر پریز کریں گے تو آپ کا experience یہاں پر شو ہو جائے گا سو فرنس آپ کو کیا کرنے یہاں پر آپ کو اپنا experience درج کر لینے تو آپ کو کیا کرنے yes پر پریز کر دینے اس کے بعد آپ کو نیچین جوب ڈائٹل میں آپ کو اپنی جوب کا نیم یہاں پر درج کر لینے اس کے بعد آپ کو اپنی کمپنی یہاں پر درج کر لینے اور اپنا country اور اپنا city یہاں پر select کر دینے city select کرنے کے بعد آپ کو اپنا ایڈیس اور اس ڈیٹ کو آپ کو یہاں پہ درج کرنے اس کے بعد آپ کو اپنی لا سیلی بھی آپ کو یہاں پہ درج کرنے اس کے بعد آپ کو جو ڈیٹیل بھی آپ کو درج کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنے آپ کو اسے سیو پہ پریز کر دینے جیسے یا سیو پہ پریز کریں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ سیو ہو چکے تو اب آپ کو کیا کرنے سیو پہ پریز کر دینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر انفارمیشن اگر آپ کے پاس ادھر انفارمیشن ہے تو بھی آپ کو یہاں پہ درج کر لینا ہے ٹوٹل بینک ایکسپیئنس ہے تو سلائٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے ورنہ آپ کو زیرو سلائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچین ہے disability if any اگر آپ معذور ہیں تو آپ کو yes کر دینا ورنہ آپ کو no پہ praise کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ان دونوں کو no پہ سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچین ہے آپ کو ان دونوں کو آپ کو blank چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس professional achievement ہے تو آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو درج کر لینا ہے ورنہ آپ کو save and next پہ praise کر دینا ہے جیسے ہی آپ save and next پہ praise کریں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سے edit کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس pencil والے icon پہ praise کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے آنے اور یہاں سے آپ کو save and apply پہ praise کر دینا ہے جیسے ہی آپ save and apply پہ praise کریں گے تو آپ کا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں loading start ہو جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ apply successfully ہو چکا ہے سو فرنس آپ اس طرح سے کسی بھی job میں online apply کر سکتے ہیں سو فرنس آپ کا ہماری ساتھ اس وڈیو میں بنے رہنے کا شکریہ